نگرہ حکومت کا جاتے جاتے ہیں نوخہ فیصلہ وفاقی کابینہ نے آتھے کے برامدی پر آئید پابندی ختم کر دی توسیق کر دی گندم بستیابی میں کمی کے باوجود آتھے کی بیرونے ملک فروخت کی اجازت دے دی آتھے ایکسپورٹ کرنے کے لیے گندم امپورٹ کی جائے گی آتھے کی ایکسپورٹ پر ذرہ مبادلہ زخائر پر دباؤ پڑھانے کا خدشہ پنجاب میں ایک ماہ کے خراجات کے لیے تین سو اٹھاون ارب روپے مختص محکمہ خزارہ پنجاب میں نوٹفکیشن جاری کر دیا تعلیم کے لیے دس ارب سولہ کروڑ مختص ہیل سروسز کے لیے ستائیس ارب سٹھ کروڑ روپے رکھے گئے ہیں گندم اور شگر کی خریداری کے لیے تیس ارب روپے زراد کے لیے کس ارب سٹھ کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں ریلیف پیکج کی مد میں ایک ارب اکتیس کروڑ چھتیس لاکھ روپے رکھے گئے ترقیات اسکیموں کی مد میں اٹھائیس ارب روپے مختص کیے گئے ہیں پنجاب اسیملی کا اجلاس وزیراعلا پنجاب باری بنواز شریف نے مصبت جمہوری تاریخ قائم کر دی خود چل کر اپوزیشن رہنمارانہ افتاب احمد خان کی نشیس پر گئیں خیر سگالی کی جذبے کا اظہار کیا رانہ افتاب احمد خان نے آمد پر وزیراعلا پنجاب کا شکریہ ادا کیا سولار رکمی پنجاب کابینہ کی حلف پرداری آئندہ اٹالیس کھٹے میں متوقع صاحب کفا کے وزیر مریم اور اجزیب اور پرویز رشید کابینہ کا حصہ ہوں گے اتحاد جباد کافلی کو بھی کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے این ایک سو اٹالیس ملتان سے منتخب ہونے والے سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی کی جیت کا معاملہ اسسٹرین ریٹرننگ آفیسر نے رپورٹ الیکشن کمیشن میں جمع کر آ دی الیکشن کمیشن نے اپیل پر سماعت چار مارچ تک ملتوی کر دی فوری کرز کی فراہمی کا لالج سارفین جالسازوں کے چنگل میں پھسنے لکے جنوبی پنجاب سمیت ملک پر میں منظم نوصرواز مافیہ سرکرم اقدمات نہ ہونے کے سبب زیادہ لوح لٹنے پر مشبور آن لائن کرزے لینے والوں کی زندگیاں عذاب لاہور ہائی کوٹ بہاول پور بینچ کا ملازم بھی جنگل میں پھس گیا محبوب عالم نے دس ہزار کرس لیا اور لاکھوں روپے ادا کیے صحت مند بچے صحت مند معاشرہ مہم جلانے کا اعلان پنجاب بھر میں مہم کا آغاز یکم مارٹ سے کیا جائے گا اساز اور والدین کو صحت بخش خوراک کے چناؤں کی تربیت دی جائے گی محکمہ فوڈ کے افسران سکول میں جا کر اسازہ اور والدین کو آگاہی لیکچر دیں گے جنبی پنجاب سمیت صوبہ بھر کے کو صاف کرنے کا مشن وزیراعلا ماریم نواز نے ایک ماہ میں صوبے کو صاف کرنے کا ٹاسک چاپ دیا ایک ماہ بعد دیکھوں گی احکامات پر کس حد تک عمل ہوا وزیراعلا پنجاب ماریم نواز کی سترہ پنجاب پارے اجلاس میں گفتگو سازک آباد میں عدیات کے قلت شہری پریشان انسولین مارکت سے غائب شگر کے مریضوں کی جان پر بنائی نیورو کے مریضوں کی ٹیبلٹ ٹیگرال بھی ادن دستیاب بہاول پر منمونیا کے کاریوار جاری چاپ اس گھنٹے میں چھبس میں مریض رپورٹ پندرہ صحت یاب ایک اس بچے وکٹوریا اسپتال کی ایمرجنسی اور پانچ اوپی ڈی میں رپورٹ روا سال نمونیا سے چونسک بچوں کی امواد ہوئیں ٹی ایچکیو اسپتال پپلا میں اہاں واسامیہ خالی منظور شدہ 51 کی بجائے صرف 39 ڈاکٹر تائنات بائیس اسامیہ تائناتی کے منتظر تبی سہولیات کے فراہنی میں مشکلات کا سامنا تیسی لیڈ کوارٹر اسپتال ایسا خیل میں تعمیراتی کام اسپتال میں ایک جاری کام کی وجہ سے آرزی پریشانی کا سامنا ایم ایس کے مطابق دو ماہ میں تعمیر و مرمت کا کام مکمل ہو جائے گا سردی ختم ہوئی نہیں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ شروع رحیم بیار خان میں بجلی بندش کا دورانیہ دس گھنٹے تک پہنچ گیا کاروبار زندگی تباہ شہری مشکلات دو چار بہاول نگر میں سوئی گیس کی بترین لوڈ شیڈنگ خارہ پکانے میں مشکلات کا سامنا خواتین خانہ پرشان بھاری بلوں نے بھی شہریوں کی چیخیں نکال دی سارفین کا کہنا ہے گیس آتی نہیں ہر ماہ بھاری بل آ جاتے ہیں ایم سی احمد پور شرکیہ کی مباینہ نااہلی سانحہ کا پیش خیمہ ننگی تارے شہریوں کے سروں پر موت مندلانے لگی بارش کی صورت میں دیواروں میں بھی کرنٹ آ جاتا ہے شہریوں نے اسلحہ احوال کی اپیل کر دی جہانیہ میں تجاوزات مافیا بے لگاون کشازہ سٹھ کے تنگ گلیوں میں تبدیل گزرنا بھی محال شہرانوں پر ریڈی بانوں کا کمزہ سکول اور دفاتر کی اوقات کار میں ٹرافک جام رہنا محمول انتظامیاں پر منتلی لے کر خاموش ہونے کا الزام ایم ڈی اے انفورسمنٹ ٹیم کی بڑی کاروائی چھبے سے زائد غیر منظور شدہ بیلڈنگز اور کمرشل سرکچر کو مسمار کر دیا بیس دکانے سین، موڈل ٹاؤن، فیض آم چاک، موزار راوکلی، ملتان بائی پاس روڈ، ویہاری چاک، ٹی چاک، شار رکنالم اور کالونی سے تجاوزات بھی ہتوا دی گئی ریلیف کی آخری امید وہ بھی دم توڑ گئی ایسا خیل کی اٹریٹی سٹورز پر اشیاء خورو نوشت نیاب شہریوں میں کہنا ہے اشیاء کے ریٹ عام مارکت سے زیادہ ہیں آٹے کے حصول کیلئے چھکر لگانے پر مجبور ہیں آٹا فوری فراہم کرنے کا مطالبہ ماہ رمضان کی آمد آمد دیرانی کھجور چار ہزار روپے مہنگی ہو گئی ملتان کی ہول سیل مارکت میں کھجور بارہ ہزار سے بڑھ کر سولہ ہزار روپے فی مند ہو گئی آرتیوں نے کہا زخیران دوزوں کے خلاف ایکشن نہ لیا گیا تو کھجور بیس ہزار روپے فی مند ہو جائے گی بیٹیوں کا جہیز بنانے والوں کے لیے خوشخبری سونے کی قیمت میں مزید پانچ سو روپے کمی جابیس کیرٹ سونا دو لاکھ بیس ہزار روپے فی طولہ بائیس کیرٹ سونا دو لاکھ دو ہزار روپے فی طولہ فروخت ہوں گے لگا مدرت ملازمت میں توسینہ ملنے پر نابینا ڈیلی بیجز ملازمین سراپائے تجاج ڈی سی آفس شاک بہاول پر بلوک مظاہرین کے مطالبات کے حق میں نارے پاسی ڈی پی او ڈی جی خان کی زیرے صدارت کرائم میٹنگ جرائم کی شرعہ پولیس کارکرتگی کا تفصیل جائزہ شکایات کو ہر صورت ٹیگ لگانے کی حدارت سنگین مقدمات میں ملوث ملزموں کی گرفتاری یقینی بنانے کا حکم ملتان پولیس کی کاروائی روا مات چالیس اشتہاری گرفتار جرائم کی شرعہ میں کمی ہوئی ہے کرانک ڈاؤن جاری رہے گا ٹی ایس پی گلگشت سرکل زہیر بابر کی گفتکو قوم کے نونے حالوں کو پولیوں جیسے موزی مر سے بچانا ہے ملتان سر میں جنوبی پنجاب بھر میں صداد پولی مہم کا تیسرا روز ٹی میں گھر گھر ویکسن پلانے میں مصروف عوامی مقامات پر بھی کاؤنٹرز قائم ہیں انتظامیہ حدف کے حصول کے لیے پر امید خانپورد میں پچاندے فیصد ٹارگٹ مکمل روحی نے مسئلہ اٹھایا تو انتظامیہ کو ہوش آیا آفٹرنون سکول پروگرام کے ساتھ سا کو ایک ماہ کی تنخواہ مل گئی باقی ساتھ تنخواہیں بھی جلد ادا کرنے کی ایک اندہانی رحیم یار خانمی اصالتہ نے گزشتہ روز احتجاج کیا تھا بھیرہ کی عوام کو انصاف کی فراہمی کے لیے سیشن جج کی تائناتی بھلوال سے تین سو کے قریب مقدمات بھیرہ منتقل سیشن جج کی تائناتی سن سفر سے نجات ملے گا بیماریوں کی روک تھام سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ملتان بھی متحارک احتیاطی تدابیر اپنانے کے حوالے سے ہدایت وارٹر کولر کی صفائی پانی جمع نہ ہونے دینا ہیڈ ماسٹر کے ذمہ داری ہوگی صفائی اللوگی سے متعلق آگاہی تیجائے گی تعلیمی بورد ملتان کے ذریعے تمام میٹرک سلانہ امتحانات رول نمبر سلپس آر لائن کوایف چیک کرنے کی ہدایت درستگی کے لیے امیدوار بورڈ آفیس رابطہ کر سکتا ہے کوایف کی درستگی کے لیے آج تک کی ٹیڈ لائن دوسری طرف چیئرمن بورڈ اور کنٹرولر امتحانات کی پریس کانفرنس محکمہ زراد بہاولپور کے ستتر افسروں کی ترقی مجھ سمیت آٹھ افسروں کی انیس سویں انگریز میں ترقی ہوئی ریویشنل ڈریکٹر جمیل غوری کہتے ہیں حدف سے دو لاکھ اکر زیادہ کا دمکاشت ہوئی محکمہ تراد بھکر کے زیر احتمام تل اگاو آگاہی سمینار ڈریکٹر زراد شاہد حسین ڈی سی ڈاکٹر نور محمد عبان کا خطاب کہا منظور شدہ بیچ کاشت کر کے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے کپاس کی بہتر پیداوار کے لیے اگیتی کاشت ضروری درجہ حیرارت میں کمی اگاو کو متاثر کر سکتی ہے ہوا میں نمی کا تناسو پڑھنے سے اگاو کا دورادیاں پڑھ سکتا ہے موسمی ضرورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے فنسل کاشت کرنے کے ہدایت کیرورپکہ میں نیو سپورٹس کمپلیکس میں شجرکاری مہم کا آغاز پاکستان فی پلس پارٹی کے زلی صدر امداد اللہ خورم و باسی نے پودا لگا کر مہم میں حصہ علیہ آدھشک سپورٹس آفیسر ساجید بحمود اور دیس سیل سپورٹس آفیسر جمشید مجید نے بھی پودا لگایا کہا شہری کہرورپکہ کو سرسط مشہداب بنانے میں اپنا قیتار ادا کرے انیورسٹی آف سینٹر پنجاب میں انٹرپینیورشپ نمائش صدر ملتان چیمبر آف کامنس خواجہ محمد حسین بیرو چیف روحی سیلانی ویلفیر انٹرنیشنل ٹرسٹ کا احسن اقدام خیارپور ٹام والی میں دو روزہ فری آئی کیم مریضوں کا مفت معاینہ آپریشن پی کیے گئے ڈیڑھ ماہ کی عدویات پی تھی گئی ڈیڑھا غازی خان مجشن بہارہ کی تیاریاں ڈریکٹر جنرل بی ایچ اے قدسیا ناس کے مطابق یکم سے آٹھ مارچ تک فیسٹیول جاری رہے گا تفریق کے لیے مختلف پروگرامز تردیب دیئے گئے ہیں اور یونیورسٹی آف لیا کا سپورٹس گالا طلبہ کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ رہے ہیں سپورٹس گالا کا مقصد پوشیدہ صلاحیتوں کو اجا کر کرنا ہے